بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود ایک ایسے نبی کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالی نے انسانوں پر جنات پر ہواوں فضاؤں چرن پرن پر حکومت اتا فرمائی تھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے صاحبزادیں ہیں یوں تو اللہ تعالی نے آپ کو بے شمار موجزات اتا فرمائے لیکن قرآن پاک کی صورت النمل میں موجود یہ قصہ انتہائی دلچسپ ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے سامنے تخت پر موجود ہوتے ہیں آپ کے سامنے انسان جنات حیوانات چرن پرن سب حاضر ہوتے ہیں اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہدھ ہدھ وہاں پر موجود نہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہدھ ہدھ کہاں ہے اور سب لوگ موجود ہیں وہ حاضر کیوں نہیں ہے اگر بلا وجہ وہ غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا تو پھر کوئی خبر لے کر آئے تو پھر اسے معافی مل جائے گی کچھ دیر بعد ہدھ ہدھ پرندہ آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کی نبی میں ایک ایسے ملک سے آ رہا ہوں جہاں کے لوگوں پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے لیکن وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور اس ملکہ کو جا کر دو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ ورنہ ہم تمہارے ملک کو تیہ و بالا کر دیں گے جب یہ خط لے کر ہدھ ہدھ پرندہ ملکہ بلکیس کے پاس پہنچتا ہے اسے پڑھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے اپنے وزراء کو مشاورت کے لیے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے جو کہ ہمارے ملک کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے وزراء سے مشاورت کے بعد ملکہ بلکیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت سلیمان کو آزمائیں گے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان تحایف کو قبول کر کے ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور اگر وہ نبی ہوں گے تو ان تحایف کو رد کر دی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلکیس کی طرف سے تحایف پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو رد کر دیا اور وہ وزراء حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود انعامات اور نعمتیں دیکھ کر ششدر رہ گئے حیران ہو گئے کہ ہمارے تحایف ان کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ واپس ملکہ بلکیس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے عظیم بادشاہ ہیں ہمارے یہ تحایف ان کے سامنے کوئی معمولی سی چیز لگتے ہیں تو ملکہ بلکیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نبی ہیں پھر وہ اپنے وزراء کے ساتھ اور بھی تحایف اور انعامات لے کر اور سفر کا سامان لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت مجھے جلد لا کر دے تو ایک بہت بڑا جنوں کا سردار کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ کی محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لا کر دوں گا تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی جلد چاہیے اتنے میں ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں وہ تخت پلک چھپکنے سے بھی پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنن فانن وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کاریگروں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ہیرے جواہرات کا نقش و نگار کچھ تبدیل کر دیا جائے کچھ عرصے بعد جب پھلکہ بلکیس یہاں پہنچتی ہیں تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھتر ششدر رہ جاتے ہیں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کس طرح کے بادشاہ ہیں یا کس طرح کے اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں کہ انسان حیوان جنات چرند پرند ہوائیں فضائیں ان کے حکوم سے چر رہی ہیں یہ دیکھ کر آپ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ جب محل میں داخل ہونے لگتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا فرش اتنا زیادہ چمکدار ہوتا ہے کہ ملکہ بلکیس ایسا محسوس کرتی ہیں کہ اس پر پانی گرا ہوئے اپنے پائچے اٹھا کر چلنے لگتی ہیں ملکہ بلکیس چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو پہچانتی ہیں تو غور سے ملکہ بلکیس دیکھتی ہیں اس کا نقشہ انگار کچھ بدلہ ہوا ہے تو کہتی ہیں کہ شاید یہ میرا ہی تخت ہے یا اس سے کچھ ملتا جلتا دوسرا تخت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے جو کہ میری امت کے ایک شخص نے پلک چھپکنے سے بھی پہلے میری بارگاہ میں حاضر کر دیا جو کہ ساٹھ گز لمبا اور ساٹھ گز چوڑا اور کئی ٹنوں منو وزنی جس میں ہیرے جوائرات سونے چاندی سب جڑے ہوئے تھے تو اس طرح ملکہ بلکیس ایمان لے آئیں تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ملکہ کو اور اس کی پوری رعایہ کو کفر سے بچا کر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ